سٹارٹ کرتے ہیں ہماری جواسکپ کی فرس کلاس ہے فرس موڈیول ہے ہمارا ایڈوانس جواسکپ بیسک سے لے کے ایڈوانس لیگل تک ہم لوگیں جواسکپ کرنی ہے تو آج فرس لیکچر ہے سب سے پہلے ڈیویلپنٹ انوارمنٹ کی بات کر لیتے ہیں میں اپنے لئے ویل سوڈیو کورڈ یوز کروں گا آپ لوگوں نے اگر انوارمنٹ بکل میرے جیسے منٹین کرنا ہے تو آپ لوگ بھی ویل سوڈیو کورڈ یوز کر لیں otherwise you can use of your choice اور براؤزر جو ہے وہ آپ Chrome یا Firefox یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ throughout the course Chrome یوز کریں گے extensions بھی Chrome کی یوز کریں گے جو ہمیں ڈیویلپنٹ میں help out کریں گے اس میں بھی آپ اپنی چوائس کا یوز کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی پوجیک سٹارٹ کریں کوئی بھی اسائنمنٹ سٹارٹ کریں کوئی بھی سٹارٹ کریں آپ نے اپنی پریکٹس بنانی ہے کہ آپ ایک فولڈر کریئٹ کریں پہلے اس پروجیکٹ کے لئے اور پھر اس فولڈر کے اندر آپ اپنا کام کریں لیٹسے میرے پاس یہاں پہ پروجیکس والا فولڈر ہے اس میں مبنہ آلت ہوئی فولڈر react badge 2 جب آپ فولڈر بنا رہے ہوں کسی بھی پروجیکٹ کے لئے اس میں caps نہیں use کرنے اور space نہیں use کرنے اچھا یہ میں نے بنایا project کے اندر react badge 2 اور اس کے اندر java square فولڈر بنایا ہے یہ فولڈر میں یہاں پہ اپنے پاس video studio board میں open جا لیتا ہوں دوبارہ دیکھ لیں file میں جانا ہے open folder file میں ڈی ڈرائیو میں میرے پاس project کا فولڈر ہے اس کے اندر react badge 2 اور یہ java square میں نے select folder کر لیا folder selection کے بعد نہیں ہے میرے پاس left side پہ folder اور files آ جاتی ہیں جو اس کے اندر پڑی ہوتی ہیں اب ہی کے لئے ہمارے پاس folder empty ہے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں آرہا تو یہاں پہ کچھ icons ہیں تھوڑا سا ہم لوگ جو ویزل سٹوڈیو کوڈ ڈیوز کرنا ہے اس کو سٹیڈی کر لیتے ہیں تاکہ سارے ایک ہی لیول پہ ہوں اور پھر ہم لوگ اس کو ڈیوز کر رہے ہیں تو سب کو سمجھ آرہی ہو کہ کیا چیز ہم توہاں پہ ڈیوز کر رہے ہیں first of all یہاں پہ یہ ایک لیئر ہے ہمارے پاس آئیکنز کی اس میں first icon ہے نیو فائل کے لیے second icon ہے نیو فولڈر کے لیے یہ ریفریش کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ collapse scene اور collapse آؤٹ کرنے کے لیے جب ہمارے پاس بہت زیادہ سٹیک میں فائلز اور فولڈرز اوپن ہوں گے تو ہم اس کے ساتھ سارے ایک دم سے collapse کر سکتے ہیں یہ left site پہ first والا یہ شو کرنے کے لیے ہوتا ہے فائلز والا سیکشن اگر آپ جب coding سٹارٹ کریں گے تو اس کو ہم لوگ یہاں سے ہائٹ کر دیں گے اور اپنا پورا فوکس اس کورڈ والے ایریا کے اوپر رکھیں گے پھر ہمیں اپنے پورے project میں کچھ بھی سرچ کرنا تو ہم لوگ یہاں پہ سرچ آئے کے لیے کر کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں third یہ github کا icon ہے اگر ہم لوگ github use کریں گے جب تو پھر یہاں سے بھی github کی push pull ساری لے سکتے ہیں ایک lecture ہمارا ہوگا github کے اوپر اور جو آپ لوگوں کے code کا course content ہے جو ہم لوگ code کریں گے وہ بھی میں github کے اوپر ہی سارا post کروں گا وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں use کر سکتے ہیں یہ debugger والا section ہے اور یہاں پہ extensions ہوتی ہیں extension میں جا کے آپ نے ایک یہ والی extension ہے bracket pair یہ والی installation بس یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے اور install کا button آجاتا ہے ایک یہ والی ہے bracket pair سیکنڈ آپ لوگوں نے یہ والی کرنی ہے ELM emit والی emit جو ہے وہ ایک language syntax ہے fast جو ہوسٹ ۔ 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 واپس آتے ہیں یہ فائلز ان فولڈر سٹرکچر کے اوپر اور یہاں پہ آکے میں سب سے پہلے اپنی ایک فائل بناتا ہوں index.html یہ میری index.html فائل ہے یہاں پہ میں HTML لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے HTML.5 کے option دے رہا ہے یعنی کہ HTML5 کا میں basic text آرہی یہاں سے generate کر سکتا ہوں font size ٹیک ہے نظر آرہے ہیں سب کو clear ہے یہاں تھوڑا بڑھا کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے HTML کے basic tags لئے ہیں اگر اچھا یہ بالکل basic والی چیز ہے اس لئے میں چیزوں کے explain نہیں کر رہا زیادہ لیکن اس میں بھی اگر کسی کو کوئی confusion ہو تو وہ پوچھ لے یعنی کہ ایسے نہیں کرنا ہوں کہ وہ سمجھ نہیں آرہی تو بیٹھے رہے ہیں سٹرک کو اکے زوم اور کھا توڑا سو سر آپ نے فولڈر کے نام دیکھو آپ نے space سے دیکھا capital سے دیکھا سپیس اگر دیتے ہیں تو جب آپ اس کو رن کرتے ہیں تو وہاں پہ percentage 20 آجاتا آپ کو یوریل میں اور آپ کو امیجیز بھی کرنے میں پوبلم ہوتی ہے اور کیاپس کے ساتھ بھی سیم سین ہے کپٹلائز نہیں رکھتے آپ چیزیں اچھا یہ بیسک میں نے اسی ایمل کا پیج کریٹ کیا ہے اس کو دو اتران سے میں رن کر سکتا ہوں وداوڈ سرور بھی رن کر سکتا ہوں سمپلی میں نے فولڈر پہ جانا ہے اور یہ میرا اسی ایمل کا پیج ہے ڈبل کلک کروں گا تو یہ براؤزر میں رن ہو جائے گا یہ دیکھیں رن ہو گے ٹھیک ہے لیکن میں ایسے رن نہیں کروں گا اس کو میں اپنے لائف سرور کے اس کے بعد یہاں پہ لائف سرور آنے رہا ہے تو لائف سرور کے ایکسینشن آپ انسٹرول کریں اس کے بعد یہاں پہ لائف سرور آنے رہا ہے آنا تو چاہیے رن کرے چاہیے آپ پہ چاہیے میں گھرnde انسٹرول کریں گے ٹھیک ہے اب ہم یہاں تک کنفیگن دنیا کسی کو ابھی تک جو ہم لوگ نے کیا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اپنے جاوا سکرپ پر پورٹ کے اوپر تو یہاں پہ میں لے رہا ہوں سکرپٹ کا ٹیک اور سکرپٹ سکرپٹ کے درمیان میں میں اپنا سکرپٹ لکھ سکتا ہوں یعنی کہ جاوا سکرپٹ لکھ سکتا ہوں تو سب سے پہلے میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ کونسول دوٹ لوگ ہیلو ورڈ سیو کرتے ہیں براؤزر میں جاتے ہیں یہاں پہ میں رائٹ کلک کر کے انسپیکٹ پہ کلک کر رہا ہوں یہ میرے پاس کونسول ہے پیج ریفریش کروں گا تو یہ میرے پاس یہاں پہ ہیلو ورڈ دکھا ہوا گیا بسکلی یہ کونسول ہے یہاں پہ یہ ایلیمنٹ ہے ایلیمنٹ کے اندر آپ کے سارے پیج کے سارے ایلیمنٹس آ رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے سیکنڈ پارٹ ہے کونسول کونسول کے اندر ہمیں جتنی بھی چیزیں ہم لوگ کونسول کریں گے وہ ساری یہاں پہ یہ نہیں کہ ڈیولپر کونسول ہے آپ کی آپ یہاں پہ چیزیں ڈم کروا سکتے ہیں جو ابھی چیز آپ نے یوزر کو پتہ نہیں چلانی جیسے آپ کے پاس یہ کرے آ رہی ہے سرور سائٹ سے لیکن آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا ڈیٹا ہے کس طرح کا ڈیٹا ہے آپ اس کو یہاں پہ کونسول ڈوڈ لوگ کروا کے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو کونسول ڈوڈ لوگ یہاں پہ ہم لوگ وہ چیز پاس کرتے ہیں جو ہم لوگ نے کونسول کروانی ہوتی ہے سکرپٹ اور پروگرامنگ لینگویج میں سکریپٹنگ لینگویج بھی ہیں اور پروڑگرامنگ لینگویج میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے دونوں ایک ہی طرح سے ڈیفرنس ہوتی ہیں لیکن یہ ایک سکریپٹنگ لینگویج اس کو کہا جاتا تھا اب یہ پروگرامنگ لینگویج ہے لیکن وہ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس میں نمیوڈ挑رسometersراثیہ پورا عیقی کرسکتی ہو اور پروگرامنگ لینگویج وہ ہوتی ہے جس میں آپ پورا پورا پراؤر солн райutor بناتی ہو تو اب جاواسکرپ جو ہے وہ صرف سکرپٹنگ لینگویج نہیں رہی ہے ایک پروگرامنگ لینگویج ہے ٹو ویز آف رائٹنگ سکرپٹ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ نے انٹرنل ان فائل جو ہم لوگ نے ابھی کر کے دیکھ لیا ایک اس میں دوسرا طریقہ ہمارے پاس اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک فائل بناتے ہیں جی ایس کی تو میں یہیں پی آتا ہوں دوبارہ اپنے فولڈ سریکچر میں اور ایک فائل بناتا ہوں let's say main.js اچھا آپ نام ان فائلوں کو کچھ بھی رکھ سکتی ہیں لیکن ایکسینشن آپ نے فالو کرنی ہے اگر میں sdml کی فائل بنا رہا ہوں تو .sdml کی ایکسینشن ضروری ہے otherwise run نہیں ہوگی اور اگر میں js کا کام کرنے جا رہا ہوں تو .js کی ایکسینشن ضروری ہے باقی main کی جگہ آپ اپنا نام لکھ لیں کچھ بھی لکھ لیں جاواس کی فائل لکھ لیں کچھ بھی لکھ لیں میں نے ایک فائل بنائی اس کو فائل سٹرکشن کو دبارہ کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں console.log welcome to javascript class اس کو میں کمنٹ کرنے لگا ہوں control forward slash کے ساتھ یہ کمنٹ ہو جاتا ہے کمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسی اس کو کمنٹ کر دیتے ہیں اپنے پیج کے اوپر وہ چیز رن نہیں ہوتی رینڈر نہیں ہوتی یہ کوڈ اگزیسٹ کرے گا آپ کے پیج کے اوپر یہاں پہ کوڈ ایڈیٹر میں شو ہو گا لیکن جب آپ اس کو ایکزیکیوٹ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا اس کو بولتے ہیں کومنٹ کرنا جب آپ نے رینڈر اس کی کام کا مطلب ہے رینڈر بولا رینڈر کا مطلب ہوتا ہے ایکزیکیوشن یہ جو تو یہاں پہ ابھی تک سٹل ہیلو ورڈ آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے پیج سیو نہیں کیا میں سیو کرتا ہوں پیج تو یہ ہیلو ورڈ یہاں سے گائب ہو گیا لیکن وہ ہمارا ویلکم والا کونسول یہاں پہ نہیں آیا کسی کا الام بول پر میرا سمید سید پیجی جو وارا بلوزے پیج ہے سید ایلیمنٹ جو ہمارے دوکیمنٹ کے ریلے کے ایلیمنٹس ہیں کونسول جو کونسول آپ کے پاس ایک سپیس ہے جہاں پہ آپ کونسول کروا سکتے ہیں چیزوں کو کونسول ایک انٹر فیس کو بولتے ہیں کونسول سکرپٹ نہیں ہوگا ہمیشہ کہ آپ ایلیمنٹس نہیں نہیں سکرپٹ نہیں جاو سکرپٹ 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 یہ سکرپٹ سکرپٹ یہ بسکلی سارے ٹولز ہیں کروم کے ہم اس میں سے باری باری سارے یوز کریں گے ایکسرنل فائل بنا کے جاو سکرپٹ اس میں ہمیں سکرپٹ کا ٹیگ لکھوں گا سورٹ اٹریبیوٹ یوز کروں گا سورٹ اٹریبیوٹ کے اندر اب مجھے فائل کا نام لکھنا ہے یہاں پہ میں ٹائپ کروں گا تو ویڈو سٹوڈیو کوڈ آپ کو کافی زیادہ ہلپ اوٹ کرتا ہے اس نے بتایا میں انڈوٹ جیس میں کہتا ہوں یس سیپ کرنی ہے فائل اور یہاں پہ آکے ریفرش کر لینا تو یہ ہمارے پاس ویلکم ٹو جاو سکرپٹ کلاس آگیا اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس ایک ایکسرنل فائل ہے جاو سکرپٹ کی اس کے اندر میں صرف اپنا جاو سکرپٹ کوڈ لکھتا جاؤں گا یہ فائل وہاں پہ اٹیش ہے میرے پاس ہر دفعہ یہاں پہ میرے پاس آؤٹپٹ آتی جائے گی یہاں پہ یا یہاں پہ جہاں پہ میں آؤٹپٹ کروانا جاتا ہوں بائی دوئے کونسول ڈوٹ ڈوگ جو ہے وہ آپ کی آؤٹپٹ کا ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ آپ الیٹ کروا سکتے ہیں آپ یہاں پہ ڈاکومنٹ کے اندر ڈمپ کروا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ زیادہ از ایڈیویلپر ہم لوگ کونسول یوز کرتے ہیں یہاں پہ واپس آتے ہیں یہاں تک کوئی confusion کسی کو clear ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں آپ کو یہ جو میں نے اوپر کومنٹ کیا ہوئے اور یہ جو نیچے ہم لوگ نے لکھا ہے اس میں اور اس میں صرف ایک ڈیفرنس ہے یہاں پہ میں نے سورس کا اٹریبیوٹ لگا دیا اور یہاں میں نے سورس کا اٹریبیوٹ میں سورس فائل دے دیا اگر یہاں پہ سورس کا اٹریبیوٹ لگا ہو تو یہاں پہ میں کچھ بھی لکھوں گا کونسول یا کوئی بھی اپنا سکرپ لکھوں گا وہ کام نہیں کرے گا جب بھی آپ کا جو جواسکپ انجن ہے وہ اس کو ریڈ کرنے جاتا ہے یا براؤزر پرینڈنگ کرنے جب جاتا ہے تو وہ سورس کا اٹریبیوٹ جس میں دیکھتا ہے اس میں یہ ان دونوں ٹیکس کے درمیان میں جو سکرپٹ اس کو سکپ کر دیتا ہے تو کبھی بھی آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے کہ سورس بھی لگایا اور اس کے اندر سکرپٹ کے لکھ رہے ہو یہاں تو آپ اس فورمیٹ میں جائیں گے یہاں پھر آپ اس فورمیٹ میں جائیں گے مکس ایسی نہیں کر سکتے اور بیٹری ہوتا ہے کہ آپ الگ سے فائل بنا لیں جواسکپ 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 سارے اوبجیکٹ اوریانٹیڈ کے فیچر جس میں سپورٹ نہیں ملتی لیکن جن کی سپورٹ ہے وہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ آگے جواسکپ جو ہے وہ one of the three core technologies جس میں first one HTML آتی ہے second CSS آتی ہے third JS آتی ہے third one technology core technology ہے client site اور server site دونوں سب سے پہلے جب یہ start ہوئی تو صرف client site تھی بلکہ صرف browser کے لئے بنائی گئی تھی کہ browser میں آپ بیٹھ کے تھوڑی سی programming اس میں کر سکیں اور اس کے بعد اب تو اس کے engine بن گئے میں جہاں جہاں جواسکپ engine آپ کو available ہے client site کے اوپر traditionally براوزر یوز کرتے ہیں اس کو server site کے اوپر not.js x export.js بہت ساری libraries ہیں جو backend کے اوپر بھی کام کرتی ہیں اور اس میں کون سی چیز ہے frameworks جیسے react ہے angular ہے سارے 100% جواسکپ پر base ہیں 100% جواسکپ frameworks ہیں جتنے اچھی آپ جواسکپ سیکھ لیں گے اتنی جلدی آپ اس کو grab کر سکتے ہیں ان frameworks یہ میں already explain کر چکا ہوں یہ one of the three most important components ہیں web development کے اس میں سے ایک HTML جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں HTML responsible کونٹینٹ کے لیے یعنی کہ جتنا بھی کونٹینٹ ہے آپ کے page سارے HTML میں کونٹینٹ کے ذمہ میں ساری چیزیں آتی ہیں جس میں ڈسپلے والی چیزیں ہوتی ہیں لائک آپ کا text images videos یہ سارے کونٹینٹ آتی CSS اس کے اوپر آتی ہے اس کی presentation کے لیے کہ اس کو layout کرنا javascript exist in web development javascript create اس name live script لیکن اس time java famous جو جو نام ملتا جو رکھ اس کو fame مل جو ملا بھی اس نام javascript رکھ دیا اس کے بعد اب کافی evolved ہو گیا جو official name وہ ekma script ہے اور اکمہ سکرپٹ کا ہم شورٹ جو سنٹیکس یوز کرتے ہیں وہ اکمہ کا ای یوز کرتے ہیں اور سکرپٹ کا ایس یوز کرتے ہیں اس لئے ہم لوگ بہر رہے ہوتے ہیں اس 5 کے فیچرز ہیں اس 6 سے فیچرز ہیں اس 7 اور اس نیکس ٹون اس 5 تھا نا وہ کافی دیر بعد آٹھ سے دس سال کے بعد جو اس 5 کی ورجن تھا نا وہ لانچ ہوا تھا اور اس 5 کے اندر جو مین فیچرز ہیں آپ کے سارے انٹرڈیوز ہوئے تھے جانا سے جاوا سکرپٹ دوبارہ ہٹ ہونی شروع ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کلاسس کا سنٹیکس دیا اور بہت ساری چیزیں جو پہلے اگزیسٹ نہیں کرتی سی جاوا سکرپٹ کے اندر وہ ساری اس 5 میں لانچ ہوئی تھی اور اس 6 میں انہوں نے ان کو بہت زیادہ کلین کیا ہے اس 5 کا سنٹیکس بہت بڑا بڑا تھا اس 6 میں بہت سمالر اور سپسٹری گیٹر سا سنٹیکس ہے لیکن خیر سب سے میجر ریلیز ان کی جو تھی جاوا سکرپٹ میں ایک ما سکرپٹ میں وہ اس 5 تھی اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ہر سال ایک ریلیز دیا کریں گے اس 5 کے بعد اس 6 آیا پھر 7 آیا اس کے بعد انہوں نے سوچا جب ہم ہر سال ریلیز دے رہے ہیں اس 6 7 8 9 10 پھر اس طرح سے چلنا شروع ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا کرنٹ ورجن ہے وہ تو ہم لوگ پول کریں گے جیسے اس 7 8 ہے اگر آپ اس سے نیکس ورجن کی بات کریں تو ہم لوگ اس کو اس نیکس پول دیں اس نیکس کا مطلب ہے کہ جو ابھی نیکس میں اس آ رہی ہے ٹھیک ہے نیکس لیول جاوا سکپ ٹھیک ہے نیکس فیوچر کی جاوا سکپ ٹھیک ہے اور فیوچر جو ہے ویب ڈیویلیمنٹ کا وہ جاوا سکپ ٹھیک ہے جتنی اچھی جاوا سکپ ٹھیک ہے یعنی جاوا سکپ ٹھیک ہے کہ ری ایک جیس ٹھیک ہے 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 اس کو ہم بولیں گے کسی بھی فیم ورک میں کیونکہ ویو.js بھی کافی فیم فیموس ہو رہی ہے اور باقی بھی اور جی ایس کی لائبریز کافی زیادہ انٹریڈیوز ہو رہی ہیں تو اب جاواسکیپ ڈیول پرکٹرم کافی زیادہ فیموس ہو گیا آج پر اوکے اچھا یہاں تک کوئی قسطن کسی کا سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگوش کی جو سب سے بیسک چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم جاواسکیپ ڈیول کی طرح سے بیسک چیزیں کور کریں گے ویریابلز کیا ہوتی ہیں لوپز کیا ہوتی ہیں ان کی سٹرنگ سے ساتھ کیسے ٹویٹ کرتے ہیں یہ بلی بیسک چیزیں چھوٹی چھوٹی تو سب سے پہلے ہم لوگ جاتے ہیں ویریابلز کے اوپر یہ میری جی ایس کی فائل ہے ویریابل ڈیفائن کرنے کے لئے یہاں پر وار کا کیورڈ یوز ہوتا ہے اسکس کے اندر لیٹ کونسٹ بھی آگئے ہیں لیکن ہم لوگ جب اسکس پڑھیں گے تو ان کو بھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے ابھی کے لئے میں وار یوز کر رہا ہوں وار کیا کہ آپ نے نیم دینا ہوتا ہے ویریابل کا بائی دو ویریابل کا سب کو پتا ہے یہ ویریابل کیا ہوتا ہے کوئی ایسا جس کو ویریابل میں کنفیون ہونا سب کو پتا ہے جس کو نہ پتا ہو یہ نہیں سوچنا کہ میں کوئی سٹوپیڈ سا کوششن کرنے لگا ہوں آپ نے ادھر بریک لگا لینے بھی آپ کو نہیں پتا نہیں پتا تو مجھے بتانا ہے کہ نہیں پتا میں آپ کو اسپلین کروں گا اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آری تو ابھی مجھے بتا دینے کہ اس چیز کی سمجھ نہیں آئی میں آپ کو اس سے دوسرے طریقے سے اسپلین کر دوں زیادہ آسانی اسان سے طریقے سے اسپلین کر دوں تو وار کا کی ورد ہے اس کے بعد ویریابل کا نیم آتا ہے لیٹس اے میں کہتا ہوں یوزر نیم ایکوالز علی لیٹس اے ویریابل کا جو نیم ہے اس میں ہم لوگ کیمل کے اسی یوز کرتے ہیں فرسٹ ورڈ کا فرسٹ لیٹر سمول ہوتا ہے اور سیکنڈ ورڈ کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل میں ہوتا ہے یہ کیمل کے اسٹائل ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ جو میں نے اس کو اسائن کیا ہے اس ویریابل کو جو ویلیو اسائن کیا ہے یہ کیونکہ انورڈیو کما کے اندر ہے تو یہ ایک سٹرنگ ہے سٹرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انورڈیو کما کے اندر چیزیں وہ ایز ایٹی سپرنٹ ہو جائے گی اس کے اندر میں پیراگراف لکھ سکتا ہوں پورا مضمون لکھنوں جو بھی لکھنوں اس کے اندر میں نمبرز ایڈ کر دوں کچھ بھی ایڈ کروں گا سیمبلز ایڈ کر دوں یہ ایز ایڈ سٹرنگ میرے پاس وہاں پہ پر پرنٹ ہو جائیں گے تو لیٹس اے اس کو میں کونسول کرواتا ہوں کونسول ڈوٹ لوگ اور اس کے اندر میں اپنا ویریبل کا نائم پاس کرتا ہوں سیپ کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے اس کو ریفریش کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایز ایٹیوز میرے پاس پرنٹ ہو گیا کونسول کے اوپر ٹھیک ہے اب دو دین چیزیں ہم نہیں یہاں پہ دیکھنے ہیں ویریبل کے پانٹے پہ سے فرسٹ تو یہ ہے کہ اس کی جو ٹائپ ہے نا وہ ڈائنیمک ہوتی ہے اس کو ڈائنیمک ٹائپنگ بولتی ہیں وہ کس طرح سے ہے جیسے ہم لوگ سی پلاس پلاس کے اندر یا سی شاپ میں کامکاری ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ میں انٹیجر والا ویریبل لینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈبل انٹیجر لینے جا رہا ہوں کیا لینے جا رہا ہوں لیکن یہاں پہ جاوازکپ کے اندر ہم لوگ ٹائپ نہیں بتاتے کہ میں کس طرح کا ڈائٹا اس ویریبل کے اندر سٹور کروں گا ہم لوگ یہاں پہ صرف نام لکھتے ہیں اور ڈائٹا سٹور کر دیتے ہیں کوئی کوئیسٹن ہے کسی کا اچھا جس ٹائپ کا ہم لوگ اس کو ڈائٹا پروائیڈ کرتے ہیں جاوازکپ آٹومیٹکلی اس ویریبل کو وہ ٹائپ اسائن کر دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈائینامک ٹائپنگ پی ایش بھی بھی ڈائینامک ٹائپنگ ہے زیادہ در موڈرن لینگویجز ڈائینامک ٹائپنگ کی ہیں اس سے یوزر کو ایز ہو جاتی ہے آپ صرف ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں ڈائٹا ڈال دیتے ہیں اس کو اس ٹائپ میں کنورٹ کر دیتی ہے اب اس میں کتنی ٹائپ کے جو ویریبلز ہیں وہ ہمارے پاس جو ٹائپنگ ہے وہ کتنی ٹائپ کی جو ہمارے پاس تیزیں ہیں وہ اس میں ہم لوگ ڈال سکتے ہیں ایک فرسٹ آف آل تو یہ سٹرنگ ہے اس کے بعد اس میں نمبر ڈال سکتے ہیں لیٹس سی میں اس کو یہ ہی رہنے دیتا ہوں ہم لوگ ایک اور ویریبل بناتے ہیں age equals 22 پھر سے ایک ویریبل بناتے ہیں is married اس میں میں رکھواتا ہوں true یا false اس کو بولتے ہیں بولیے salary null null کا مطلب ہے کہ میں نے ویریبل ایگزیسٹ کرتا ہے میرا لیکن اس کے اندر میں نے کوئی ویلیو نہیں رکھوائی ہوئی اس کے بعد اگر میں یہاں پہ let's say last name بس اتنا کر دیتا ہوں اس کو میں value assign نہیں کر رہا تو یہ ایک undefined value ہے میرے پاس ایک undefined variable ہے last name کو میں یہاں پہ console کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آرہے ہیں میرے پاس undefined اور اگر میرے پاس یہ define بھی نہیں ہے یعنی کہ میں نے بنایا بھی نہیں ہوا existence نہیں کرتا console میں تو error نہیں آنا چاہیے یہ آرہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اتنا سی error آ جاتا تو واپس آتے ہیں اپنی slide پہ variable naming convention کے اندر ایک دو چیزیں ہو رہا first of all تو ہم لئے یہ دیکھا کہ اس کو ہم camel case میں لکھتے ہیں جب ہی ہمیں دو ورز لکھنے ہیں تو camel case میں جانا ہے secondly یہ ہے کہ ہم لوگ کسی نمبر سے variable start نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ اس نے مجھے error دینا شروع کر دیا یہاں پہ اور میں کوئی specific یہ والے characters بھی use نہیں کر سکتا ٹھیک ہے special characters use نہیں کر سکتا dollar sign والا ایک special character جو میں use کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کر سکتا ہوں dash allowed نہیں ہے تو اگر جو چیزیں allowed ہیں میں آپ کو وہ بتا دوں آپ alphabet سے start کر سکتے ہیں dollar sign سے start کر سکتے ہیں اور underscores کے start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی ساری چیزوں سے آپ کسی اور چیز سے start کریں گے تو وہ invalid syntax ہوگی ڈال colon sign semicolon اب optional ہوگیا start سے optional تھا لیکن اب fully optional آپ نہیں بھی لگاتے کوئی بات نہیں لکھا کہ where لکھ سکتے ہیں میں لکھ سکتے ہیں allowed of op اس کے بعد six referent primitive data types primitive data types کا بتا کسی کو جنرل term primitive data types primitive data types جو non objective data types ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس arrays objects ہیں primitive data types میں نہیں آتے ہمارے پاس primitive data types ہوتے ہیں جو simple simple ہوتی string number boolean بلکل simple چیزیں جس کے اندر objects نہیں نہیں ملٹیپل values نہیں تو usually interview question پوچھتے ہیں جوا سکتے ہیں جوا سکتے ہیں object کو بھی سپورٹ کرتی ہے جوا سکتے ہیں سکتے ہیں primitive data types کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں آتی ہیں classes نہیں آتی ہیں objects نہیں آتے arrays نہیں آتی ہیں primitive data types کے اندر ہمارے پاس چیزیں ہیں numbers ہیں string boolean undefined symbols ابھی تک ہم لوگ نے try نہیں کیا میں آگے جا کے آپ کو symbol پر explain کرتا ہمارے پاس dynamic typing میں آپ explain کر جگہ ہم variable type نہیں رکھتے جو بھی value رکھتے ہیں اس کے accordingly javascript کو type assign کر دیتا so far any question all clear next variable mutation and type cohesion اس میں سب سے پہلے comments کے بارے میں بتایا کہ comments کا میں start بھی explain کر چکا ہوں یہ جو ہمارا code تھا اس کو میں نے comment کیا تھا کہ یہ comment ہو our code جو code comment ہو جاتا ہے وہ execute نہیں ہوتا جوا سکپ کے اندر 12 سے comments کرتے ہیں یہ javascript کی file ہے اس میں اگر comment کرتا ہوں تو double back slash sorry double forward slash لگا دیا single line comment ہوتا اگر multiline comment کرنا تو یہاں پہ start add and میرا comment multiline comment میں multiple comments سکتا ہوں تو comments دو طریقوں دو چیزوں کے لئے use ہوتے ایک تو یہ کہ میرا کوئی ایسا code جو میں execute نہیں کرنا جاتا اس کو comment کر دیتا دوسرا comments بہت important کام کے لئے use ہوتے آپ یہاں پہ اپنی logic explain کارتے comments کے اندر کہ میں یہاں پہ کرنے کا جا عنہ وقت آپ پر انگلیش کے ساتھ اپنی σی دوسرا نیچے آپ آپ نے habbit بنانی بنا کچھ کارتے وقت ہے اگر سے خود ہ Suite کر رہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے یہاں پہ کیا کیا تھا کومیٹس کلیر نیکس ہے ٹائپ کوئیجن ٹائپ کوئیجن ہوتا ہے کہ لیٹس سے یہاں پہ آتے ہیں کونسول میں اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کونسول کے اندر ہم اپنا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں کونسول کے اندر بھی کونسول کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیٹس سے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ کونسول ڈوڈ لوڈ یہ دیکھیں کونسول ہو گیا اگر میں یہاں پہ کونسول ہو جمع یہ بھی ہو گیا یہاں پہ ساری پوری جاو اسکپ چلتی ہے لیکن ابھی کے لئے میں یہ یوز نہیں کروں گا ہم لوگ یہ فائل میں رکھیں گے تاکہ آپ کے پاس کوڈ ریفرنس کے لئے آپ کے پاس اویلیبل ہو آج شاملو کیا کرنے جا رہے تھے ٹائپ کوئیشن ٹائپ کوئیشن ٹھیک ہے ٹائپ کوئیشن میں کیوں ہوتا ہے کہ لیٹس سے میرے پاس اب ایک ہی ویریبل ہے اس میں میرے پاس ایج والے میں ٹونٹی ٹو پڑھاو ہے ٹونٹی ٹو کونسی ٹائپ ہے نمبر نیم میں میرے پاس پڑھاو ہے سابر یہ کونسی ٹائپ ہے سٹنگ اب میں دو چیزوں کو ایک ساتھ اگر کمبائن کروں لیٹس سے اگر میں ٹو پلس ٹو کرتا ہوں تو پھر تو اس کو سمجھ آجے گی کہ ٹھیک ہے مجھے فور کرنا ہے اور ٹو سٹنگ کو میں ایڈ کرتا ہوں تب اس کو سمجھ آجے گی کہ مجھے دو سٹنگ کو ایک ساتھ جوڑنا ہے لیکن اگر میں ٹو ڈیفرنٹ ویریبلز کی ٹائپ کو پلس کرتا ہوں تو پھر وہ ٹائپ کوئیشن کرتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اچھا مجھے ٹائپ کنورٹ کر کے ایک ریزرڈ دینا ہے تو نمبر کو جب بھی آپ سٹنگ کے ساتھ ایڈ کروائیں گے تو وہ سٹنگ بن جاتا ہے تو لیٹس سے میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں جس کو اس کونسول کو میں کمنٹ کر رہا ہوں ایک نیا کونسول لے رہا کونسول ڈوڈ لوگ یوزر نیم پلس ایڈ یہاں پہ آگے اس کو ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے ٹرونٹی ڈوڈ کو بھی سٹنگ بنا دیا یہ کلر سے پتا چلا سین کلر ہے اگر میں یہاں پہ صرف اس کو کونسول کروا ہوں کونسول ڈوڈ لوگ ایڈ تو بلیو کلر میں آ رہی ہے اچھا یہ تو تھی ٹائپ کوئیشن ٹائپ کوئیشن ایک اور ٹائم پہ ہوتی ہے آپ لوگ نے آگے بڑھے ٹیٹیل سے پڑھنا ہے لیکن اگر کسی کو پتا ہے تو مجھے بتاؤ یہ والا ایک آپریٹر ہوتا ہے مارے پاس ایک کیے والا آپریٹر ہوتا ہے ڈبل ایکپلز والا ایک ٹیپل ایکپلز والا آپریٹر کا کسی کو نہیں پتا ہم لوگ نے آگے پڑھنا دونٹ پر ہی لیکن اگر کسی کو پتا ہے تو ٹیپل کا نہیں پتا ٹیپل میں وہ ٹائپ نہیں چیک ٹیک ہے یہ ایڈنٹیکل اپریٹر اس کو پہتے ہیں اس میں آپ کی ٹائپ چیک نہیں ہوتی اس میں میں آپ کو یہاں پہ ایکزیمپل دیتا ہوں اس ایکزیمپل میں کسی کو کنفیان ہو رہی ہو تو پریشان نہیں ہونا ہم لوگوں کے پاس سیکنڈ لیکچر ہے پورا اپریٹر کے اوپر اب ایکلی صرف میں سمجھانے کے لئے ایک چیز بتاؤ پورا کہ ٹیپل کو پہتے ہیں ٹیپل کو پہتے ہیں ٹیپل کای ٹیپل کیا یہ میرے پاس آگیا فالس کیونکہ دو یہ میں نے ایڈینٹیکل اپریٹر لگایا میں ایسے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جاوہ سیپ کو کہ یہ جو سٹرنگ والا دو ہے یہ اس دو کے برابر ہے حالانکہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں ویسے تو وہ بھی دو ہے لیکن اگر میں یہاں پہ ایک اپریٹر ایڈینٹیکل اپریٹر ختم کر دیتا ہوں صرف ایک وال اپریٹر لگاتا ہوں تو اب یہ ٹریو ریٹرن کرے گا اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے اس کیس میں اس کی ٹائپ کوئیزن کی ہے کیونکہ دو دو کے ایک وال تو ان اینی کیس ہے ہی نہیں وہ ایک سٹرنگ ہے وہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے تو جب ہم اس طرح سے جاوہ شپ کو کوئی کنفین والی ایکسپریشن دیتے ہیں جنا ہوتا ہے تو اس نے ڈیزلڈ science ہمیں کیونکہ دیتا ہے اس کی ٹائپ کوئیزن کارس پہوں کینکہ دیں کو ایک ہمارا تک سکتا ہوں اس کی ٹائپ کوئیزن اس کو ایک پہ اسا جب Absolutely اس کے پاس میاکتا ہے اساس کچھ اس کی ٹرگیس educators میں اس کی اس کی اس کی ٹریکٹرس کا یہاں پہ نہیں sucedا یہاں پھر صرف ھی شکرتی ہے democratی ابھی تک یہ ٹائپ کہ اس کی Devil type اس ھائے سٹنگ ہے اس کی نمبر ہے ٹھیک ہیں تو ٹائپ پسٹرگی جائے میں اس ہر تا ہے دونوں کو ایکوال کرنے کے لئے قررین نے جب تم tapدرشند کیا ہے اس نے ٹیو سینڈ کیا ہے اس کا پورا جزلٹ اس اپریٹر کا اس نے کہے کہ دو دو کے برابر ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہاں تو اس نے اس کو نمبر میں کنورٹ کر دیا یہاں اس کو سٹرن میں کنورٹ کر دیا ہاں اس کو دو چیزیں ایک جیسی تو ہوگے لیکن ٹائپ اگر دیفرنٹ بھی ہوگے تو وہ ٹیو ریٹرن کرے گا اس لئے ہم لوگ آگے جتنا بھی ہم لوگ use کریں گے ہم لوگ identical operator use کریں گے تاکہ same value بھی آتی ہے اس کی ٹائپ چینج ہے تو ہمیں فورس ریٹرن ہو رہا ہوگا اوکے نیکس چکنے جا رہے تھے ہم لوگ یا mutation بڑھنے لگے تھے ہم لوگ یہ میں کومنٹ کر دیتا ہوں یہ بھی کومنٹ کر دیتا ہوں یہ بھی کومنٹ کر دیتا ہوں موٹیشن کی ہوتی ہے موٹیشن یہ ہوتی ہے کہ لیٹس سے میرے پاس یہ یوزر نیم ہے اس کو میں نے ایک سٹرنگ اسائن کی ہے پہلے تو کیوں کہ جاواز کی ٹائپ جو وہ ڈائنائمک ہے تو اس نے یوزر نیم کی جو ٹائپ ہے وہ سٹرنگ رکھ دیا ہے اب ٹائپ کیسے چیک کرتے ہیں کونسول ڈوٹ لوگ یہاں بھی ہمارے پاس ایک اپریٹر ہوتا ہے ٹائپ آف ٹائپ آف سپیس آگے میں ویریابل کا نام بتاتا ہوں یوزر نیم اس کو میں سیف کرتا ہوں یہاں پہ آکے ریفریش کیا تو یہ مجھے ٹائپ کیا بتا رہا ہے سٹرنگ کیونکہ سٹرنگ ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہیں بھئی کوڑ کے اندر میں کہتا ہوں یوزر نیم ایکولز لیٹسے فیفٹین اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اب اس کی ٹائپ کیا ہوگیا ہے نمبر کیونکہ میں نے سٹرنگ ہٹا کے اس کے اندر ایک دوسری ویلیو ڈال دیا ہے یہ بہت ہے جو پورسس ہے اصل میں ایک تو یہ چیز ہے کہ جاوا سپ ہمیں علاو کر رہا ہے کہ ایک چیز ایک ویریابل کے اندر جب ہم نے فرس ٹائم پہ چیز ڈالی اس کو پتہ لگ گیا ہے یہ سٹرنگ ہے اب میں اس کے اندر دوسری ٹائپ کی ویلیو ڈال رہا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی اس کو چینج کر رہا ہے اس ویریابل کو اس کو بولتے ہیں میوٹیشن میوٹیٹ کرنا اس کو اس کو اس کو آور آئیٹ بھی کہہ سکتے ہیں آور آئیٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو پروگرامنگ تائم ہے وہ میوٹیشن ہے ہم لوگ آگے دا کے پڑھیں گے سٹرنگز میوٹیٹ نہیں ہوتی ہیں آریز کی میوٹیشن پڑھیں گے تو وہ پھر میوٹیٹ کا ورڈی یوز ہو رہا تھا میوٹیشن کا اپنے نقصان ہی ہوگا کیسے کچھنا ڈیٹا آپ کو سم ٹائم آپ کو ایک ویریابل کے اندر آپ نے ایک ویریابل بنایا ہے اس کے اندر آپ ہر دفعہ جو ویلیو آرہی ہے وہ اس کے اندر ڈالپ کروا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ویلیو کونسی آنی ہے تو اگر میوٹیشن آلاوڈ ہی نہیں ہوگی تو آپ اس میں کام نہیں کر سکتے لیٹسے آپ نے ایک سرور پہ کال کی ہے وہاں سے ایک ڈیٹا آیا ہے وہ ویریابل تھا اس میریٹ کا اب اس میریٹ کے اندر آپ نے اس کو دم کروایا اور کونسول کروایا ہے اس میریٹ اس طرح سے بھی ٹریو آ سکتا ہے اور اس طرح سے بھی آ سکتا ہے ٹریو ٹیک ہے اگر آپ میوٹیشن آلاوڈ نہیں ہوگی تو ایرر آ جائے گا یہاں تا کلیر ہے سب کو نیکس رجی ہمارے پاس جاواسکٹ سٹرنگ میتھرڈ جاواسکٹ کے سٹرنگ سے تو پتہ چال گیا کیا ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو انورٹیڈ کومس کے اندر ہوتی ہیں ایسی چیزیں سکرین کے اوپر پرنٹ ہو جاتی ہیں ان کو ہم لوگ سٹرنگ بولتے ہیں اب سٹرنگ سے کچھ میتھرڈ ہیں اب یہ میتھرڈ کافی زیادہ ہیں میں اس میں سے سارے کور آپ نہیں کرواؤں گا آپ کو درمیان درمیان میں سے بتاتا ہوں لیکن میں نے سلائٹ کے اندر سارے لکھے میں ہیں آپ لوگوں نے اس کی سب کی پریکٹس کرنی سب ایک جیسے ہیں اپلائے کرنا بھی بلکل سیم ہے میں درمیان درمیان میں سے آپ کو چیزیں بتاتا ہوں اس میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ والی لائن جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے اگر ابھی نہیں سمجھ جائے گی تو بعد میں ہم لوگ نے اس کو کافی ڈیٹیل سے دیکھنا ہے لیکن میں سمجھانے ہی کوشش کرتا ہوں سان طریقے سے جو ہمارے پاس سٹرنگ ہیں نا یہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہیں یہ تو کلیر ہے اب جو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ابجیکٹس ہوتے ہیں جو میتھڈ ہوتے ہیں نا میتھڈ کسی کو پتا ہے میتھڈ اور میتھڈ کیا ہوتا ہے جو کسی کلاس کی ہیں کسی اوبجیکٹ کے فنکشن ہوتے ہیں نا ہم لوگ میتھڈ بہتے ہیں اب سٹرنگ کیونکہ ایک پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ایک اوبجیکٹ تو ہے نہیں تو اس کا کوئی اپنا فنکشن نہیں ہو سکتا Is that clear? Make sense? لیکن اس کے فنکشن ہیں اس کے میتھڈس ہیں جاواسکٹ میں تو جب ہم کسی بھی سٹرنگ کے اوپر کوئی میتھڈ اس کا اپلائے کرتے ہیں آپ نے شروع میں بتا ہے وہ اوپجیکٹ اور ورمیٹیو ڈیٹا ٹائپ اوپجیکٹ مانٹیو ڈیٹا ٹائپ تو آپ نے لگا ہوا ہے جی تو میں نے سمجھایا اچھا یہ نہیں کہ اس کو ترید کرے گا جہاں ہم سٹرنگ کی اوپر میتھڈ اپلائے کرتے ہیں تو یہ ان کو ایز اوپجیکٹ ترید کرنا شروع کر جاتا ہے کیونکہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کو اوپجیکٹ ہو نہیں سکتے جب آپ میتھڈ اپلائے کریں گے تو وہ اس کو ایز اوپجیکٹ ترید کرے گا تو لیٹس سے میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس کو کومیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں کونسول ڈوٹ لوڈ یوزر نیم ڈوٹ لیند جو اس کے میتھڈ ہیں آپ ڈوٹ کے ساتھ ایکسیس کرتے ہیں ڈوٹ لیندھ جو ہے وہ مجھ اس کی لیندھ ریڈن کرے گا میرے پاس کتنی اس کی لیندھ ہے سٹرنگ کی تو میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اوہو میں نے یہاں پہ یوزر نیم جو چینج کر دیا ٹھیک ہے اس کی لیندھ سے ہمارے پاس 13 ہمارے پاس نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ اینڈیکس آف کا اینڈیکس آف کا اینڈیکس آف کیا کرتا ہے کہ میں اس کو ایک سٹرنگ دوں گا اپنی سٹرنگ کا ایک پار دوں گا یہ میں جو دون کے بتائے گا کہ وہ کس اینڈیکس پہ exist کرتا ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں جہاں پہ آتا ہوں یوزر نیم ڈوٹ اینڈیکس آف let's say میں اس کو کہتا ہوں ایچ ٹھیک ہے اگر exist کرتا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس میں exist کرتا ہے اگر exist نہیں کرتا تو وہ مائنس ون ریٹرن کرے گا اب ایچ میرے پاس exist کرتا ہے لیکن یہ مائنس ون ریٹرن کر رہا ہے تو اس لیے مائنس ون ریٹرن کر رہا ہے کیونکہ یہ case sensitive ہے اگر آپ کے پاس capital case میں تو آپ نے capital case پاس کرنا ہے اگر lower case میں تو lower case پاس کرنا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس index of کے ساتھ یوزر نیم ڈوٹ last index of بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک value multiple time پہ exist کرتی ہے آپ first value index سے اٹھا سکتے ہو اور last value index of سے اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے let's say میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ میں ایک variable بنا رہا ہوں str equals پاکستان is my beloved country ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کہتا ہوں یہ میرا variable str str dot index of space ہاں index تو میں کہتا ہوں index of i تو یہ مجھے کہا کہ دے رہا ہے 3 کیونکہ first پہ 3 پہ i exist کرتا ہے اب میں اس کو کہتا ہوں str.last index of i تو یہ مجھے 9 ریٹرن کر رہا ہے کیونکہ میرے پاس دو دفعہ i exist کرتا ہے ایک دفعہ اس میں اور ایک دفعہ اس میں تو یہ last والا ہے یہ first والا ہے clear اور اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو minus one return ہو جاتا ہے یہ ہم لوگ نے دیکھ لیا index of کے اندر ہم لوگ second parameter بھی دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اس index سے start کرو let's say میں چاہتا ہوں کہ میرے جو پہلے پندرہ characters ہیں وہ skip ہو جائیں اور میں اس کے آگے search کروں یہ کب use ہوتا ہے let's say میں نے آپ کو بتایا کہ index of start ہو رہا ہے start والا character return index اور last index وہ اس کو last پہ search کر کے return کر رہا ہے what if کہ میرے پاس آئی جو پانچ دفعہ exist کرتا ہے پھر میں کیا کروں گا تو میں first value لوں گا let's say میرے پاس 3 آئی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اس کے پر loop apply کریں گے loop ابھی ہم لوگ نے نہیں پڑے لیکن میں آپ کو overview دے دلتا ہوں ہم لوگ loop apply کریں گے جو first value آئے گی وہ اس میں ڈال دیں گے اور بولیں گے کہ یہاں سے loop start کر دو اس کی next searching اس سے ہوگی 5 آئیس ہمیں return ہو جائیں گے تو یہ دوسرا ایک variable جہاں پہ ہم لوگ pass کر سکتے ہیں let's say میں کہتا ہوں start سے start کرو ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی ہم لوگ pass کر سکتے ہیں وہ پہلے ساتھ skip کر دے گا پھر اس کے آگے سے آپ کو return کرے گا سریا 10 چیز ہے وہ minus 1 return کرے گا نہیں 10 کرنے سے کیوں minus 1 return کرے گا start تو پھر 10 سے کر رہا ہوں 10 سے کر رہا ہے تو i کو ملا ہے اس کو آگے 9 پہ 1 9 پہ 1 9 پہ 1 اچھا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس طرح سے صرف وہ تو پیچھ ہی ہے تو وہ start تو آگی سے کر رہا ہے وہ آگی سے کر رہا ہے لیکن وہ return جا رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ last i turn off کو ملے گا ہاں وہ اٹھا رہا ہے ہاں وہ اٹھا رہا ہے اگر ہاں نہیں نہیں ہم لوگ pass کلت جگہ پہ کھا رہے ہیں نا ڈک چوئے یہاں پہ pass کھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ index off کو ہم لوگ دوسرا parameter دیتے ہیں وہ function لگا تھا last index off کا تھا جو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں آگے چلیں آگے چلیں اسی طرح سے ہمارے پاس یہ دوسرے matters ہیں جیسے search search بھی سیم کام کرتا ہے search کے اندر آپ اپنی string دیتے ہیں اس کو search کر کے دے دیتا ہے تو search index index اس کے اندر کچھ ڈیفرینسی ہیں ایک search پہرمیٹر پہرمیٹر چیز مردی سر سر وہ ریگلر ایکسپیشن پاس نہیں کر سکتے ریگلر ایکسپیشن کیا ہوتی ہیں پتا ہے کسی کے کیا ہوتی ہیں صرف وہ آپ بناتی ہیں اپنی طرح ایکسپیشن کے اسی طرح کے اندر پر نمبر سکتے ہیں it's a kind of ایک دیفرنٹ آپ اس کو ایک لینگویج کنسیڈر کر سکتے ہیں ریگلر ایکسپیشن جانا ایک طرح کی لینگویج ہے اس کے اندر آپ کوڈ ورز میں بات کرتے ہیں لیکن اب بہت کمپلیکسی چیز ایک لینگ میں ڈیفائن کر دیتے ہیں تھوڑا سا ابھی اس کا ٹچ ہے اسی لیکچر میں ہمارے پاس اس میں آپ کو سورس اکسپیشن ہوں اور سرچ میں ہم لوگ دوسرا پیرمیٹر نہیں پاس کر سکتے اچھا اگر ہم لوگ نے ابھی تک تو ہم لوگ نے صرف اس کو کریکٹر پاس کر رہے تھے اور وہ ہمیں اس کا اندیکس ریٹرن کر رہا تھا what if کہ ہمیں اس میں سے سب سرنگ چاہیے let's say Pakistan is my beloved country میں سے مجھے پاکستان چاہیے تو میں کیسے نکالوں گا اس کے تین میسٹڈ ہیں سلائس ہے سب سرنگ ہے اور سب ایسٹی آر ہے یہ تینوں تقریبے نہیں جیسی کام کرتے ہیں نیکس سلائٹ پہ ہم ان تینوں کے ڈیفرنس دیکھیں گے فیلال میں آپ کو اس میں سے ایک لگا کر دکھاتا ہوں let's say سلائس تو یہاں پہ میں کہتا ہوں ایسٹی آر ڈوٹ سلائس اور سلائس میں میں کہتا ہوں کہاں سے کہاں تک سلائس کر کے دو مجھے زیرو سے پانچ تک پانچ تک سلائس کر دو تو یہ میں رو پاس سلائس آگیا پاکستان سپیس آئی سپیس بھی ایک کریکٹر کنسیڈر ہوتا ہے تو اس طرح سے میں اپنی سٹرنگ کے سلائس لے سکتا ہوں باقی دونوں میٹرز بھی بلکل سیم اسی طرح سے کام کرتے ہیں ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں تینوں کا اچھا اس میں مائنس ویلیو بھی میں پاس کر سکتا ہوں اگر مائنس پاس کرتا ہوں تو وہ انڈ سے جج کرنا شروع کرتا سٹارٹ کی بجائے اچھا یہ دوسرا میٹھڈ ہے سلائس کے ساتھ سب سٹرنگ کا سب سٹرنگ کے اندر ایک ڈیفرنس ہے یہ نیگٹیو انڈیکس نہیں لیتا اس کو صرف آپ پوزیٹیو دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سرڈ میٹھڈ ہے اس کو بھی سب سٹرنگ بولتے ہیں لیکن یہ سب ایسٹی آر ہے اب سب ایسٹی آر جو ہے یہ بھی بلکل سلائس کی طرح کا میٹھڈ ہے اور ڈیفرنس یہ ہے کہ اس میں جو سیکنڈ پیرامیٹر ہے وہ لیندھ کو سپیسیفائی کرتا ہے یعنی کہ فرس پیرامیٹر میں زیرو پاس کر رہا ہوں دوسرا پیرامیٹر ٹین پاس کر رہا ہوں جس مصلاب زیرو سے لے کے ٹین کریکٹرز کی لیندھ مجھے ریٹرن کر دیتا اب کسی بھی جگہ پر اس کو سٹارٹ پوائنٹ دیتے ہو اس کے بعد لیندھ بتا دیتے ہو آگے ففٹی سکسی تو وہ اتنی لیندھ کی سٹرنگ آپ کو واپس ریٹرن کر دیتا ہے اچھا یہ جتنے بھی میتھڈز ہیں جو ہم لوگ سٹرن کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں سلائس، سب سٹرن، سب سٹرن ہمیں سٹرن ریٹرن کر رہے ہیں یہ وہ والی سٹرن نہیں ہے جو ہم نے اس کو پاس کی تھی کیونکہ سٹرن جانا وہ امیوٹیبل ہے سٹرن نہیں ہو سکتی تو یہ کہ کٹھتے ہیں یہ اپنے پاس ایک نئی سٹرن ہمیں ریٹرن کرتے ہیں اس کے اندر اگر ہم لوگ اس کو ویریبل میں سٹرن کر کے اس میں کچھ چینجز کریں گے تو جو پرانی والی اوریجنل سٹرنگ ہے اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوگا سب تو یہ اس کی نئی ویریبل میں سٹرن کر رہے ہیں کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ بھی کونسول کروا رہے ہیں تو ہم لوگ ویریبل وار نئیو سٹرنگ ایکولز ہم لوگ یہ ڈال دیں تو نئی ویریبل میں سٹرن ہو جائے گی نیکس ہمارے پاس سٹرنگ پاس کرتے ہیں اور کومہ ڈال کے دوسری سٹرنگ پاس کرتے ہیں پرسٹ وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ نے فائنڈ کرنی ہے سیکنڈ وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ نے ریپلیس کرنی ہے پاکستان کو ریپلیس کرنی سے چاہتا ہوں یو ایسے کے ساتھ تو میں ریپلیس کے اندر پاس کروں گا پاکستان کومہ یو ایسے اور یہ جو ہے نا یہ کیس سنسٹیو ہے اگر آپ نے اس کو کیس انسٹیو کرنا ہے تو پھر اس طرح سے آپ یہ سلیش تک آکے آئی پاس کرتے ہو یہ جو سلیش آئی ہے نا یہ سلیش یہ سلیش یہ سلیش یہ سلیش یہ ریگولر ایکسپیشن ہے یہ والی ٹھیک ہے اب ریگولر ایکسپیشن میں نا سلیشیز سپیشل کریکٹرز بہت یوز کرتے ہو لیکن ریگولر ایکسپیشن کو میں انڈیپ نہیں جاؤں گا یہ بلکل ایک ڈیفرینٹ سی ایک کائنڈ آف سنٹیکس ہے پورے کا پورا جو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے اب ایک لئے صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ یہ ہے کہ یہ ریگولر ایکسپیشن کو سپورٹ کرتا ہے دوسرا اگر آپ نے اس کو ان کیس سنسٹیو بنانا ہے تو آپ لوگ سلیش آئی پاس کرتے ہوئے جہاں جہاں یوز ہوں گے وہاں وہاں پہ یوز کریں گے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں سیکھیں گے نہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے کیسے بنتی ہے یہ نہیں پڑھیں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے everyone have internet تو سرچ کریں ریگولر ایکسپیشن کو پڑھیں سمجھیں اس کو اچھا کیا کہنے جا رہے تھا ہم لوگ replace تو میں کہتا ہوں str.replace ٹھیک ہے تو اس نے مجھے replace بھی کیا ہے اور پوری string بھی return کر دیا واپس ٹھیک ہے تو آپ میرے پاس آگئے USA is a beloved country اب میں واپس یہاں پہ آتا ہوں اور یہ میرے پاس USA ہے اب یہ case sensitive ہے یعنی کہ USA میں نے small میں لکھاوا سارا اس کو میں نے replace کرنا ہے واپس پاکستان کے ساتھ اور یہاں پہ میں u کر دیتا ہوں بڑھاؤ اب نہیں ہونا چاہیے اچھا لیکن چلو ٹھیک ہے یہ advance ہو گیا اگر ہم یہاں ہاں اچھا اچھا نہیں ہوا چینج نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا یا نہیں ہوا یہ والی جو string ہے یہ پرانی والی str والی ہے یہ والی جو اس نے change کی تھی یہ تو اس نے change کر کے return کر دی تھی کہ ہم نے ابھی تک save نہیں کی str میں ہمارے پاس یہی string پڑی ہوئی ہے اور یہ change نہیں ہوئی اب اس کو change کرتے ہیں let's say inverted comma ہٹ آتا ہے نا یہاں پر اور eye pass کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اب بھی اس لئے نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ لکھی غلط رہے ہیں screen clear کرتے ہیں اور یہاں پہ میں str print کرتا ہوں یہ میرے پاس string ہے اب string ہے پاکستان is my beloved country میں کہتا ہوں str.replace اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں پاکستان small کے ساتھ اور اس کو میں replace کرنے جا رہا ہوں USA کے ساتھ اب اگر میں اس کو hit کرتا ہوں تو اس نے replace نہیں کیا کیونکہ پاکستان میں نے small میں pass کیا تھا تو میں واپس ادھر آتا ہوں اور یہاں پہ اس کے inverted comma set آکے regular expression apply کرتے ہیں i کے ساتھ تو اب اس نے change کر دیا اور slash g بھی ہم لوگ use کرتے ہیں slash g کا مطلب ہے کہ جتنے بھی matches ملتے ہیں sub replace all والا function ہوتا ہے وہ slash g کے ساتھ count کرتا ہے اس طرح سے strings کو ہم لوگ uppercase میں change کر سکتے ہیں lowercase میں change کر سکتے ہیں let's say میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں کہتا ہوں str.to uppercase uppercase تو یہ ساری uppercase میں convert ہو گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک concat والا operator ہوتا ہے یہ بلکل plus plus کی طرح کام کرتا ہے string concatenation تو ہم لوگ نے دیکھی ہے یہاں پہ ہم لوگ نے concatenation کی تھی یہ دیکھیں plus operator کے ساتھ میں نے کہا کیا تھا username اور age کو plus کیا تھا اس نے دونوں کو اکٹھا کر کے مجھے وہاں پہ show کروا دیا تھا تو یہاں پہ جو اس کو بول دیں concatenation دو چیزوں کے ایک ساتھ جوٹ دیں تو میں plus plus کے ساتھ بھی concatenation کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ use کرنا چاہیں method تو اس کا method بھی ہے وہ یہ ہے concat کے نام سے اس میں آپ کومہ کومہ ڈال کے first variable کومہ دوسرا variable کچھ بھی pass کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیزیں concat ہو جاتی ہیں trim میں ایک فنکشن ہے strings کے اوپر ہم apply کرتے ہیں اگر ہمارے پاس extra spaces ہیں start پہ or end پہ string کے extra spaces ہیں تو ہم لوگ remove کرنے کے لیے trim کا operation ہم لوگ usually database میں store کرنے سے پہلے data اس کے اوپر ضرور apply کرتے ہیں تاکہ extra spaces ساری remove ہو جائیں اس میں سے اس کے بعد اسی طرح سے ابھی تک ہم لوگ نے string کے اپنے methods اس طرح یہ کریکٹر کے methods ہیں کہ ایک ایک کریکٹر کے اوپر ہم لوگ اس میں سے کچھ چیزیں اٹھا سکتے ہیں کریکٹر add کریکٹر add اس کی position ہمیں return کرتا ہے کریکٹر code add ہمیں code return کرتا ہے اس position کے اوپر اور property access ہمیں بلکل erase کی طرح اس کی property return کرتا ہے for example میں یہاں پہ کرتا ہوں str ورہ اس طرح سے zero تو یہ مجھے zero پہ جو بھی کریکٹر پڑھا وہ return کر رہا ہے اس میں ایک چیز important ہے کہ میں اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتا یہ شاید ابھی آپ کو سمجھ نہ آئے zero equals a اس طرح سے نہیں کر سکتا یعنی کہ string کو میں change نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ zero index پہ p پڑھا وہ اس کو a میں convert کرتا ہوں یہ بھی جو syntax میں نے لکھا یہ erase کا syntax ہے erase کے اوپر ہمار پاس پورا لیکچر ہے اس میں یہ چیز دوبارہ سے دیکھ لیں گے لیکن ابھی کے لئے بس تم جانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ string کے اوپر ہم لوگ یہ والی چیز implement نہیں کر سکتے آپ نے بتایا ہے ہاں یہاں immutable ہے لیکن یہ syntax نہیں پتا آپ لوگوں کو جنہوں نے erase نہیں پڑھی ان کو syntax نہیں پتا ابھی کے لئے تو کوئی بات نہیں ڈوٹ پڑی یہاں تک کوئی کنفی ہیں یہ بلکل basic بیسی والی چیزیں اس میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ فرس لیکچر میں یہ ساری چیزیں cover up کر لیں اور نیکس میں پھر اس سے آگئے موو ہوں نیکس ہے جی ہمارے پاس converting a string into array سم ٹائم ہمیں string کو کنورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ interview question بھی ہے یہ بہت امپورڈن ہے اس کو لائٹ نہیں لینا آپ نے یہ جو split ہے نا یہ interview question usually آپ کو پریکٹس کے لئے اگر آپ basic level میں interview دینے جا رہے ہیں junior front end developer کے لئے junior js developer کے لئے یا even js developer کے لئے تو آپ کو might 99% chance ہے کہ آپ کو split کا question دیا جائے گا آپ کو array دیں گے اس کو بولیں کہ string میں convert کر دو وہ join کا method ہوتا ہے یہاں پھر آپ کو string دیں گے بولیں گے کہ array میں convert کر دو ابھی ہم لوگ string کے methods پڑھ رہے ہیں تو string کو اگر ہم نے array میں convert کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس split کا method ہوتا ہے let's say let's say میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس username میں کیا پڑھا ہے سابر اور حسین پڑھا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں صرف first name اور last name الگ الگ variable میں store کرنا چاہوں اسی string میں سے نکال کے کہ تو میں کیسے store کروں گا تو سب سے پہلے میں اس کو کہتا ہوں username dot split split کے اندر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کس base پہ آپ نے اس کو split کرنا ہے میں کہتا ہوں space کی base کے اوپر split کر دو میں نے space دیا دیا یہاں پہ آپ کے بعد slash ہو سکتی ہے comma ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب میں اس کو enter کرتا ہوں یہ دیکھیں اب اس میں مجھے array return کر دیا جس کے دو index ہیں 0 کے اوپر سابیر پڑھا ہے 1 کے اوپر حسین پڑھا ہے still arrays کا concept نہیں ہے تو don't worry ہمارے پاس arrays کو پورا ایک lecture ہے اس میں ہی چیزیں سارے repeat ہوں گے لیکن اس نے string کو array میں convert کر دیا اب میں کوئی بھی ایک variable لے کے let's کہ میں کہتا ہوں first name equals oh oh var name array equals username dot split میں نے اس کو split کیا تھا کسی variable میں store نہیں کیا تھا ابھی میں اس کو صرف split کر کے variable میں store کر رہا ہوں اب میں اس کو کہتا ہوں name array array تو یہ میرے پاس پوری array آگیا ہے name کی جس میں 0 پہ ثابت پڑھا ہے 1 پہ حسین پڑھا گیا اب میں کہہ کر سکتا ہوں var first name equals name array 0 اب اگر میں اس کو کہتا ہوں first name تو یہ میرے پاس first name آگیا یہ والے portion کے اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو بلکل پریشان نہیں ہونا یہ اگر erase کے ساتھ play کر رہا تھا اور erase کے ساتھ ہم لوگوں نے erase والے لیکشن میں play کر اب یہ جو ہے اس کو اس کو اس کو اس کے الگ لگ کریں کریکٹرز کو الگ لگ کرنا ہو اس کے لئے پورا میکنیزم ہوتا ہے کریکٹرز کو بھی الگ لگ کر سکتے ہیں لیکن ابھی آج collection میں اچھا یہ سمجھ آگے سارا اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ ہم لوگ نے سیمبل پریش سٹارٹ پر پڑا تھا کہ ڈیٹا ٹائپ ایک سیمبل ہے لیکن ہم نے اس کو ابھی تک ٹرائے نہیں کیا ڈیٹا ٹائپ سیمبل یہ ایڈوانس میں آتی ہے اور ابھی ریسنٹلی لاؤچ ہوئی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بلکل ویسے سائن کرتے ہیں جیسے باقی ویریابلز ہیں لیکن ہم ویریابلز کا سنڈیکس کچھ اس طرح سے رکھتے ہیں لیکن میں یہاں پہ کہتا ہوں وار نیم ایکولز سیمبل اور یہاں پہ میں پاس کرتا ہوں اس کو ٹیک ہے لیکن میں یہاں پہ اس کو پاس کرتا ہوں اے نیم آپ لوگ نے پہلے مجھے یوز کیا ہوگا اب اگر میں چیک کروں مائی نیم تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس سیمبل ہے اور اس کی ویلیو اے ہے اب لیکن میں کہتا ہوں وار مائی نیم ٹو ایکولز سیمبل اور اس کو میں پاس کرتا ہوں اے اب مائی نیم ٹو کے اندر بھی اے پڑھا گا اور نیم کے اندر بھی اے پڑھا گا اب اگر میں اس کو بولوں مائی نیم ڈبل ایکولز ٹو مائی نیم ٹو تو یہ مجھے فالس ریٹرن کر رہا ہے اب اگر میں اس کو کہتا ہوں ڈبل ایکولز تو یہ تب بھی فالس ریٹرن کرے گا اس کی سمجھ آئی ہے ڈبل ایکولز ٹو نہیں چاہیے یہ میں خود ہی نہیں ایکسپلین کیا اور لوگوں سے پوچھتا ہوں میں نے کیا ہوا ہے ڈبل ایکولز ٹو تو میں کیوں فالس ریٹرن کر دیا اس میں سمجھ بسکلی اس کے سالے جو اس کی ریزن ہی ہے سمجھ بھی ٹائپ ہی ہے ٹائپ سمجھ بسکلی سمجھ بسکلی سمجھ بسکلی یونیکنس کے لئے بنایا گیا آپ کے پاس اگر سین ویلیوز ہیں لیکن وہ دونوں یونیک ہیں میرا نام بھی سابر ہے کسی اور بندے کا نام بھی سابر ہے لیکن میں وہ بندہ نہیں ہوں ہمارے پاس دو کریکٹرز ایسے آگے جن کی سیم ویلیوز ہیں لیکن وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں اس کو کیا کرتے ہیں سیمبل میں سٹور کرتے ہیں ویسے بھی ہم لوگ اوبجیکٹس کی جب آگے بڑی ڈیٹیل پڑھیں گے تو اوبجیکٹس کے اندر جا کے ہمیں سورٹنگ میں جا کے ایک جگہ پر ہمیں سیمبل کی ضرورت پڑھ جاتی ہے یونیک ویلیوز صحیح ہوتی ہیں تو کوئی بھی ایسی ویلیوز جس میں آپ سیمبل سٹور کرتے ہو سیم ویلیوز کے ساتھ وہ یونیک ہوتا ہے آپ کے پورے کوڈ کے اندر وہ یونیک ہے اس کو آپ کسی چیز کے ساتھ بھی کمپیئر کرو گے تو وہ ایونسی سیمبل کے ساتھ بھی کرو گے تو وہ یونیک ہے کلیر تو یہ یونیکنس کے لیے ہوگی ہاں یہ ٹائپ کوئرشن کرتا ہے لیکن وہ حائے یونیک یعنی اس کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو a equals to z تو وہ کہتا ہے نہیں a equals to z تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ a جب اس کو store کرتا ہے تو وہ اس کو بلکل unique characters کے ساتھ store کرتا ہے جتنی دفعہ بھی آپ سیمبل کے ساتھ اس کو store کرنے ہی کوشش کریں گے وہ unique characters کے ساتھ store کرے گا اوکے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہمیشہ false value دے گا یہ سیمبل کے ساتھ comparison ہمیشہ false ہمیشہ always always نہیں 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 اس کے پر لیکچر ہے ہمارا پورا دو لیکچرز ہیں پڑیں گیٹیل سے اس لیکچر سے ریلیوانٹ کسی کو بھی کوششن ہے صرف جو آپ نے نرل بتایا تھا وہ بھی جیٹر ہے پرمیٹیو یہ مطلب ہے کہ variable exist کرتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی value ہے تو جب undefined ہے مطلب اس کے پر کیا difference ہے undefined کا مطلب یہ ہے کہ variable ہم لوگ نے بنایا ہے لیکن اس کے اندر کوئی value نہیں رکھی undefined ایک error ہے undefined some kind of error it's an undefined variable تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ undefined رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم اس میں null null رکھیں null کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں میں کبھی بھی value رکھ سکتا ہے لیکن آپ اس کو جہاں پہ بھی use کریں گے وہ undefined نہیں آئے گا آپ کو error return نہیں کرے گا کہ undefined اس کے اندر کو آپ اس کے ساتھ operations perform کر سکتے ہیں otherwise undefined کے ساتھ آپ operations perform نہیں کر سکتے ہیں اور کسی کو کوئی question specific to this lecture clear اس میں جب بھی آپ کمنٹ کریں گے کسی بھی لینگویج میں تو control forward slash use کرنا ہے same key وہ خود ہی detect کرتا ہے کہ کس لینگویج میں ہم لوگ اس recording اس کو کمنٹ کرتا ہے control forward slash okay undefined undefined آپ اپنے دو cases میں آسکتا ہے ایک 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 مہت کرنا یا کسی پھر ایک رقا پھر ایک حسن خوف یہ حسن آج کے لیکچر